اسلام علیکم بول پاکستان کے ساتھ میں ہوں راشد احمد ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ایسے ہی کچھ حال ہیں ہمارے میڈیا کا اور ہمارے انکروں کا پنجاب حکومت کی موجودگی میں اگر چھوٹا سے بھی کیس ہو جائے تو پورا میڈیا سر پر اٹھ جاتا ہے مگر سندھ حکومت کی جانب سے کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارے میڈیا کا لادلہ بچہ ہے دوستو ہوتا کچھ یوں ہے کہ 2019 میں دعا منگی نامی لڑکی کو گیٹنیپ کیا جاتا ہے سائنس سرکار تو سوئی رہتی ہے لیکن عوام جب سڑکوں پر آتی ہے تو آہرکار جا کر زہیب قریشی نامی بندہ گرفتار ہوتا ہے اور دعا منگی گھر واپس آ جاتی ہے لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ سائنس سرکار کی پولیس جو ہے وہ اس زہیب قریشی نامی ملزم کو شاپنگ مال لے کے آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے داندازہ کریں آپ لو آپ سی سی ٹی وی پورٹیج دیکھ رہے ہوں گے یہ بندہ بڑے مزے سے آتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے اور پھر وہاں سے موقع ڈھونٹتے ہی بھاگ جاتا ہے اور یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مہینے میں شاروخ جتوئی کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ سندھ سرکار اور عدالتوں کو پتہ ہی نہ تھا شاروخ جتوئی جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے بجائے اپنی نااہلیوں کو صدارنے کے اس کو اٹھا کے پنجاب حکومت اور مری کے واقعے کے اوپر ساری چیزیں پھینکتیں یہ سندھ حکومت ہی کا کمال ہے کہ صحافیوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر ان کو مار دیے جاتا ہے کچھے آبادی میں ڈاکوں کا راج ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ کہ پھر انہیں ڈاکوں کو پولیس کی گاڑیوں میں لے کر پروٹوکول دیے جاتے ہیں ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے بچے ایڈیاں رگر رگر کے مر جاتے ہیں نالے آپ کو ہوچ صاف کر کے دیتی ہے لیکن ہمارے میڈیا حاموش کیونکہ سندھ حکومت ہماری میڈیا کی لڈلی حکومت ہے یہ ہمارے ملک کا نظام ہے کہ ایک اتنے بڑے کیس کا مجرم جس پر پورا پاکستان لرز گیا تھا اس کو ہماری پولیس کہاں لے کے جا رہی ہے ہماری پولیس اس کو لے کے جا رہی ہے شاپنگ کروانے کے لیے اور آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ کو کسی طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک قیدی ہے وہ جو جیل سے شاپنگ کرنے کے لیے آہا ہے پاکستان میں غریب قیدی سو دو سو روپے جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساری زندگی جیلوں میں گزار دیتے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ایسے چور ڈکیٹ جن کے پیچھے کوئی بڑی شخصیت موجود ہو ان کو اس طرح کی ایشیاں کروائی جاتی ہیں لیکن آج بھی سندھ حکمت سے سوال نہیں ہوگا اگر ہوگا تو وہ سارا ملبا وفاق پر پھینک دیں گے اور یوں ان کی جان حلسی ہو جائے گی میڈیا کے لیے سندھ حکمت ویسے بھی لڈلی ہے اور میڈیا اس سے سوال کبھی نہیں کرے گا